ہارو فیکس سیمسنگ گیلیکسی ایس ایٹ تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکار دوستو سو اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس میں تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم سولف کسی کر سکتے ہیں اگر دوستو تاچ سکرین کام نہیں کریں یہاں پہ دوستو آپ ہارڈوئر پرابلم فیز کر رہے ہیں یا پھر سوفیر کے ریلیٹیڈ اگر سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی ایشو ہے تو یہ ویڈیو کے ٹرو آپ پرابلم کو فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہارڈوئر کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بس یہاں پہ سجیس کر دوں گا تو آپ اس چیز کو لے کے فولو کر سکتے تو یہاں پہ دوستو کئی بار تاچ سکرین ایشوز موبائل کے وجہ سے بھی کریٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ فیکس کر کے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہارڈوئر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی پرابلم نہیں ہے تو دیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کا پرابلم سولف تو پرابلم فیکس کرنے کے لئے دوستو ویڈیو کے ساراں تک بنے رہی ہے سارے ساتھ اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو آن لائن پیسہ کامانا ہے تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کر سکتے ہیں چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز دوستو یہاں پر اگر تاچ سکرین کا ایشو آتے تو موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی ور دوستو کیا ہوتے موبائل لیک کرتے اس کے وجہ سے بھی تاچ اچھے سے کام نہیں کرتے اور دوستو اس ویڈیو پہ ہم تاچ کیسے چیک کریں گے وہ بھی دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر جیسے کی لیگنگ ہینگنگ تو یہ سب پرابلم ہونے کے وجہ سے بھی آپ کو ایشو آتے ہیں تاچ میں تو وہ سب بھی آپ کو فکس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ریشٹارٹ کر کے دیکھنا ہے ریشٹارٹ سے کام بنتے ٹھیک ہے اگر ریشٹارٹ سے کام نہیں بن رہا ہے تو دوستو آپ چیک کریں آپ کے سکرین پہ ٹھیک ہے سکرین گارڈ بغیرہ ہے یا نہیں ہے اپنا ویک بیک کور کو ریموف کر کے دیکھیں اور اپنا جو سکرین گارڈ ہے ٹیمپرٹ ہے ان کو ریموف کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی بار دوستو ان کے وجہ سے پرابلم آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایک بار ریموف کر کے اچھے سے صاف کر کے دیکھیں اپنی سکرین کو اور use کر کے دیکھیں اگر problem solve ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے problem آپ کو اسی چیز کے وجہ سے آرہا ہے اگر نہیں آرہا ہے نہیں ہو رہا ہے problem solve تو دوسرا issue ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دوستو بہت سارے لوگ کو problem solve ہوتے ہوئے دکھائے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو یہ suggest کر رہا ہوں تو اگر problem solve نہیں ہوتے تو mobile setting بر جا کے storage چیک کریں کتنا storage خالی ہے at least 40% خالی ہونا چاہیے تو mobile storage کو clean up کریں junks files clean کیجئے cache clean کیجئے سارے سارے application ہے بہت سارے unused application ان کو delete کیجئے کوئی بھی bad application ہے bad application کو بھی delete کریں bad application دوستو وہ ہوتے جو آپ unknown website سے انسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک harmful application ہوتے ہیں تو ان کو delete کریں and then finally mobile کو restart کر کے چیک کر سکتے ہیں اس سے آپ کا کام بن جائے گا اگر اس سے fix ہو جاتے problem تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ایک بار touch check کر کے دیکھیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے about phone پہ phone information ملے گا اس میں جا کے build number ہے build number پہ click کر کے آپ کو کیا کرنا ہے developer option کو enable کرنا ہے سات بار click کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پہ نیچے کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا pointer location تو یہ رہا دوستو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے اگر touch میں ایک بھی problem نہیں ہے تو continuous اس لئے آپ اس کو run کر سکتے ہیں اگر touch میں problem ہے تو یہ اس طرح سے restart ہوتے جائے گا ٹھیک ہے ایک بھی آپ کو continuous running پہ draw کرنے کا option نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو check کرنا ہے تو اس کو میں off کر دھلا ہوں ابھی دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے ہمیں touch check کرنا ہے ٹھیک ہے تو check کر کے دیکھیں اگر کچھ بھی problem نکلتے ہو آپ پہ تو آپ ایک بار اپنا mobile software کو update کر کے دیکھیں اگر mobile software already update آیا ہوا ہے تو آپ update ہی کر کے دیکھیں mobile software کو directly mobile software update کرنے کے بعد اس software کے related اگر آپ کا کوئی بھی issue ہے fix ہو جائے گا problem اگر hanging lagging کا کچھ بھی issue رہتے ہیں تو general management reset and then factory data reset کر کے آپ کو mobile clean up کر کے دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک solution آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو مان لیجئے by any chance سارے solution کرنے کے بعد بھی آپ کو same problem آ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو technician کے مدد لینا پڑے گا کیونکہ hardware کا issue ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے screen وغیرہ damage ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے تو screen change آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ کا problem solve ہو جائے گا تو یہ سارے solution دوستو آپ یہاں پہ follow کر سکتے ہیں اگر آپ کو touch screen کے issue کے related کچھ بھی problem آتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching